السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو How are you dear students? I hope all of you will be fine and having a good time Dear students, today's our message is سستی نہیں کرنی کہ آج کا ہمارا پیغام ہے سستی نہیں کرنی بلکہ ایکٹیو ہو کر ہر کام کو اس کے وقت پر بہت خوبی طریقے سے انجام دینا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں 5 class اپنی انگلیش کی بکس اوپن کریں جس کا پیش نمبر ہے 17 پیش نمبر ہے 17 اس کا آج ہم پڑھیں گے unit number 3 unit number 3 the topic is the pipe piper the pipe piper i5 class پہلے ہم topic کو سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے pipe pipe کہتے ہیں رنگ بڑھنگے کپڑوں والے کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ نیچے پک میں دیکھیں تو یہ pipe piper پہلے ہمارکھر ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو اس نے چوگا پہننا ہوا اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے اس کی cap کا کلر ڈیفرنٹ ہے اس کی واسکٹ کا کلر ڈیفرنٹ ہے اور ٹراؤزر کا کلر ڈیفرنٹ ہے یعنی اس نے totally طور پہ ڈیفرنٹ 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 کلرز کے کپڑے پہننے ہوئے اس لیے اس کو کہتے ہیں pipe کیا کہتے ہیں pipe pipe سمجھ آگئے 5 class کس کو کہتے ہیں رنگ بڑھنگے کپڑوں والے کو ٹھیک ہے آگے پائپر پہلے pipe سمجھ لیتے ہیں کسے کہتے ہیں pipe کہتے ہیں بانسری کو pipe بانسری کو کہتے ہیں pipe پر بانسری بجانے والا ٹھیک ہے pipe پر بانسری بجانے والا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں 5 class about تقریبا 500 تقریبا 500 years سال ago پہلے تقریبا 500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کتنی دیر پہلے کی بات ہو رہی ہے 500 سال پہلے کی یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے ہم یہ lesson پڑھنے لگے سبق پڑھنے لگے 5 class سبق پڑھنے کا کچھ purpose ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اسے سبق حاصل کریں گے نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم حاصل کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی grammar بھی سکھیں گے دیکھیں کہ 500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے سارے کا سارا جو ہے lesson past پہ ہے past indefinite بھی آرہا past continues بھی ہو رہا ہے اور past perfect بھی اس میں یوز ہو گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے there were وہاں تھے millions million کہتے ہیں 10 لاکھوں millions کئی دسیوں لاکھوں ٹھیک ہے of rairs چوہے in the town کسبے میں of hamiland hamiland کسبے میں in germany germany ملک germany کے کسبے hamiland میں کئی لاکھوں چوہے تھے the rairs were so big دیکھیں چوہے کوئی عام چوہے نہیں تھے the rairs چوہے were تھے that they used to کہ وہ اکثر کر جاتے تھے fight lڑائی the dogs کتوں سے چوہے جو کتوں سے لڑائی کر جاتے تھے دیکھیں وہ کتنے بڑے ہوں گے کہ کتوں سے بھی لڑائی کر جاتے تھے حالان کہ چوہے تو کتوں سے بہت ڈڑتے ہیں often اکثر kill the cats بلیوں کو مار دیتے دیکھیں جی often kill the cats اکثر بلیوں کو بھی مار دیتے and bite اور کٹ لیتے the babies چھوٹے بچوں کو in their ان کے cradles پنگوڑوں میں اور چھوٹے بچوں کو ان کے پنگوڑوں میں کٹ لیتے they made a lot they made مچاتے a lot of nice بہت شور وہ بہت شور مچاتے چھوٹے بچوں کو ان کے پنگوڑوں میں کٹ لیتے اور وہ بہت شور مچاتے cradles cradles لفظ ہوتا ہے پنگوڑے کے لئے اور بازو کاز عربل مثل جوتی ہے اس کو ماں کی گوت بھی کہا جاتے مثل جیسے کہ ماں کی گوت سے کبر تک علم حاصل کرو تو اس کے لئے یہ یوز ہوتا ہے from cradles to grave the people of the city شہر کے شہر کے لوگ killed مارا thousands of rares ہزار چگو کو کیا ہوا کہ شہر کے لوگوں نے ہزار چگو کو مارا لیکن ابھی بھی وہاں وہ بہت تداد میں تھی اتنے چوہ مار دی ابھی وہ تداد میں کیونکہ انہوں نے ہزاروں چگو مارے اب کیا تھا وہاں تو لاکھوں کے حساب سے تھے اب ابھی بتداد میں بہت زیادہ تھے the people were very unhappy بہت نخوش دیکھیں یہ were use ہوا ہے یہ سیارا past میں جا رہا ہے the people were very unhappy بہت نخوش at this situation اس صورتحال سے اس صورتحال سے لوگ بہت نخوش تھے at last اہرکار اب کیا ہوتا ہے اہرکار many people بہت سے لوگ came ٹھیک ہے دیکھیں second form use ہوئی یہ ماضی میں جا رہا ہے کام نہیں use ہوا بلکہ came at last اہرکار many people came to see ملنے کے لئے آئے the mere حاکم سے آئے they begged انہوں نے منت کی کیا لفظ ہے begged لفظ beggar سے نکلا ہے beggar ہوتا ہے فقیر کو کہتے ہیں منت کرتا نا اللہ کے نام پہ دو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں they begged انہوں نے منت کی him اس کی to do کریں something کچھ کچھ کریں to get نجات دلانے کے لئے of the rare چوہوں سے کہ انہیں چوہوں سے نجات لانے کے لئے کچھ کریں the next day اگلے دن دامیر حاکم اگلے دن حاکم held a meeting ایک meeting منقت کی یا ایک meeting بلائی کیا کیا اگلے دن حاکم نے ایک meeting بلائی but لیکن they could not decide لیکن وہ فیصلہ نہ کر پائے میٹنگ میں دیکھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ فیصلہ نہ کر پائے ہم کیسے ان جو نجات حاصل کر سکتے ہیں what to do کہ وہ کیا کرے وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ وہ کیا کرے what to do وہ کیا کرے while they were holding the meeting جب meeting ہو رہی تھی ان جی آگیا انجام پا رہی تھی پہنے ہوئے ان اور لانگ پلاک ایک لمبا چوہ چوہ کسی کہتے ہیں یہ دیکھیں نا اگر آپ پک میں دیکھیں تو یہ پائپر نہیں یہ لمبی ساری جو شرٹ پہنی اس کو چوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک لمبا آدمی ایک چوہ لمبا چوہ پہنے ہوئے کی ان در آگیا ٹھیک اب کی ہوتا ہے دیکھتے ہیں دیکھیں پھر آیا ہے اور پاسٹ کانٹینیوز یوز ہو رہا ہے میں آپ بتایا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ گرامر بھی سیکھیں گے اس کے پاس ایک بانسری تھی اس نے کہا to the میر حاکم سے اس نے حاکم سے کہا I have a pipe میرے پاس ایک جادوی بانسری ہے یہاں پہ pipe کا جو ہے وہ مین تھوڑا سا ڈیفرین ہے وہ کہتا ایک جادوی بانسری ہے میرے پاس ٹھیک ہے لے جاہم لے جاؤ مجھے ایک ہزار سونے کی اشرفیاں دو گے ہم خوش ہوں گے تمہیں دے کر ہم تمہیں دے کر خوش ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ دے کر خوش ہوں گے اگر تم ہمارے چوہوں سے جان چھڑوا دو خاکم نے کہا کہ اگر تم ہمارے چوہوں سے جان چھڑوا دو تو ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ دے کر خوش ہو گے اب دیکھیں یہ دیکھیں نیچے میٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ پائپر کھڑا ہے جو اچانک آتا ہے اندر اب یہ سارے میٹنگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹنگ کی خاص بات کہ ہے دیکھیں اس میں بھی جوہے ہیں دیکھیں نا اس میں بھی جوہے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سارے سیچویشن ان کے لئے بہت بڑے شان تھے وہ اسی صورتحال سے تو آپ دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ کل والے لیسن میں پڑھیں گے ہم نے لیسن پڑھا اس کی گرامر بھی سازات میں نے آپ کو بتائی کہ کون کون سا گرامر یوز ہو رہی ہے اور ورس کے میننگ بھی سیکھے اور ٹرانسلیٹ بھی کی والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو لیسن اچھے سے یاد کروائیں اور ان سے جائزہ بھی لیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ